اللہ الرحمن الرحیم welcome to all of you in a new video tutorial I am your mentor سادے قسین and you are watching biologism آج کی ویڈیو tutorial میں ہم ڈسکس کریں گے فائلم آرثروپورڈا کو جیسا پہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نام already mentioned ہے آرثروپورڈا کی جنرل کریکٹوریسٹکس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کلاسیفکیشن جو اس کی فائیو کلاسز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے جو کامن ایگزمپل ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ آپ سوشل میڈیا ہینڈلز یہاں پہ ہمارے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انسٹراغرام ہے that is zero biologism01 اس کے ساتھ فیس بک پہ بھی ہم live ہیں biologism01 then یوچیو پہ آپ ہمارا چینل فالو کر سکتے ہیں جس کو ہم biologism کے نام سے آپ already دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے whatsapp کے official group میں add ہونا چاہتے ہیں تو دیئے گئے number پر ہمیں اپنی qualification اور name کے ساتھ text کیجئے ہم آپ کو اپنے official group کے اندر بھی add کر دیں گے جی start کرتے ہیں phylum arthropoda arthropoda کی common characteristics ہم دیکھیں گے جی اور common characteristics جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم phylum کے نام کو discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے phylum کا نام دیکھیں گے جیسا کہ آپ اپنے اوپر دیکھا ہے کہ phylum arthropoda ہے تو that is the combination of two words اور وہ two words ہمارے پاس جو پہلا word ہے وہ ہے arthros جس کا مطلب ہوتا ہے jointed اور podos جیسا کہ pedal آپ cycle کے pedal سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں that is for foot تو ایسے phylum جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے ان کی example کے اندر کہ ان کی جو foot ہوتے ہیں وہ ان کی body کے ساتھ jointed ہوتے ہیں یا ان کے اندر joints بھی موجود ہوتے ہیں تو ایسے phylum کو ہم phylum arthropoda کہتے ہیں kingdom as we are studying animalia تو ان کا بھی جی kingdom ہے وہ animalia ہے اگر ہم اس کے habitat کے حوالے سے بات کریں گے تو they are mostly tristial جتنے بھی organism ملیں گے ہمیں on the earth اور tristial mean خشکی پہ ملیں گے اور اس کے ساتھ کچھ اس کے جو example ہوں گی وہ aquatic بھی ہو سکتی ہیں then آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس phylum arthropoda ہے اس کے اندر جتنے بھی organism آتے ہیں they are mainly insects تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو insects that is the most common and the most successful life on the planet earth اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی اس life کے اوپر life ہے اس earth کے اوپر ان میں سے more than half they are insects basically and phylum arthropoda so اس لئے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ phylum arthropoda is a most diversified phylum on the planet earth then ان کی body کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو ان کی body جو ہے that is that have the partition اور اس کے اندر three parts ہوتے ہیں جو اس کا پہلا part ہوتا ہے جیسے ہم head کہتے ہیں second part اس کے اندر جو ہوتا ہے جیسے ہم thorax کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو last part ہوتا ہے اس کو abdomen کہتے ہیں اگر یہاں پہ میں اندر دراغ کرنے کی کوشش کروں تو یہ ان کا ہے یہ head portion پورشن ہوتا ہے then یہ thorax portion ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا جو ہے abdominal portion ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اگر دراغ کی جانے کی کوشش ہے میری تو یہ دیکھیں یہ ان کا first portion ہے جسے ہم نے head کا نام دیا ہے then یہ ان کا portion ہوتا ہے یہ thorical region ہوتا ہے یا thorax کہتے ہیں اسے ہم اور یہ جو last one portion ہے اسے ہم abdominal portion کہتے ہیں اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ جو thorax ہوتا ہے اور جو abdominal portion ہوتا ہے یہ metamerically segmented ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں بلکہ next point ہی discuss کیا گیا ہے their body is metamerically segmented اب یہ segment کتنے کتنے ہوتے ہیں abdominal میں کتنے ہوتے ہیں 3 segments ہوتے ہیں ان کو further آگے جا کے discuss کرتے ہیں اور جو thorical region ہے اس میں 3 segment ہوں گے اور abdominal region ہوتا ہے اس میں 7 to 11 segment ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو بھی آگے جا کے ہم discuss کرتے ہیں then they have 3 pair of jointed legs total legs 6 legs ہوں گی اور یہاں پہ دیکھیں گے جو ان کا thorical region ہوتا ہے جیسے اس طرح jointed legs ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے ان کی jointed legs ہوتی ہیں 3 اس سائیڈ پہ ہوں گی اور 3 اس سائیڈ پہ ہوں گی اب یہ جو legs ہیں ان کے اندر ہمیں یہاں دیکھیں jointed spot نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں ہم arthropoda بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ compound eyes ہوتی ہیں ان کی eyes جو ہوتی ہیں وہ دو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں اور ان دو eyes جو ہیں compound eyes کو کہتے ہیں جس کے اندر number of lenses جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی vision ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے then they have possesses two antenna اب antenna کیا ہوتے ہیں antenna جو ہے ان کی eyes کے آگے سے یہاں سے دو بڑے سے tentacles نکلے ہوتے ہیں ان tentacles کو ہم antenna کہتے ہیں تو ان کی body کے اندر یا ان کے head کے اوپر بسیقلی two antenna بھی موجود ہوتے ہیں then سمیٹری کی بات کی لئی ہے تو they are bilateral سمیٹری کل اب bilateral سمیٹری کل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سمیٹری ہے آرگنزم کی دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو ریڈیل ہو سکتی ہے یا پھر بائی لیٹرل ہو سکتی ہے تو بائی سائیڈ پہ آرگن کی جو کونٹی ہے جو آرگن کا سٹرکچر ہیں وہ ایک آتے ہیں جیسے اگر یہاں سے اس کو دو ہف میں کٹ کیا جائے تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی 3 legs ایک سائیڈ پہ ہوں گی ایک آئیز ایک سائیڈ پہ دوسری آئیز دوسری سائیڈ پہ اور ایوان اینٹینہ جو ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے ایک 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 میرر ہوں گے کہ ہم جا کے پڑھتے ہیں کہ ان کے ونگز بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ ونگز بھی 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 ہوتے ہیں جرم لیئر کے حوالے سے ہم بات کریں گے جرم موجود ہوتی ہے جس ہم انڈو ڈرم کہتے ہیں یہ ہم انڈو ڈرم انڈ انڈو ڈرم ان کے اوپر ایک موجود ہوتی ہے جس ہم میز ڈرم بس ایم ڈرم ہوتی ہے ان دونوں کی درمیان موجود ہوتا ہے جو ان دونوں کو لنک کر رہا ہوتا ہے تو اس لنک سٹرکچر کو ہم میز ایم ای 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 جی آگے ہم موو کرتے ہیں اور نیکسٹ کریکٹوریسٹکس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ اندر grade of organization جو ہے argon system ہوتا ہے argon system کا مطلب یہ ہے کہ different body argon جو ہیں وہ مل کے complete system بناتے ہیں تو اسے ہم grade of organization کہتے ہیں then اگر جیسے ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ ان کے اندر three layers موجود ہوتی ہیں تو ان layer کے درمیان ایک body cavity بھی موجود ہوتی ہے جسے ہم silone کہتے ہیں اور ان کے اوپر exoskeleton بھی موجود ہوتا ہے اور exoskeleton کا nature بہت زیادہ hard ہوتی ہے اور وہ chiton ہوتا ہے cutaneous mean chiton کا بنا ہوتا ہے chiton is a very common molecule جسے آپ فنجائی کے اندر بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ فنجائی کی selwal جو ہوتی ہے وہ chiton کی بنی ہوتی ہے تو اسی طرح جو exoskeleton ہے arthropods کی ان کا skeleton ہے وہ hard nurture ہوتا ہے اور وہ بھی chiton کا ہی بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ پہ کوئی bones نہیں ہوتی اگر ہم respiratory system کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے ان 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 جو ان 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 aquatic نیچر организم ہوں ان کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے کہ وہاں پہ گلز بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ گلز کے تھوث بھی respire کہلتے ہیں and then اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ھڑر رچیہ بھی موجود ہوتے ہیں اور اسی رچیہ جو ہیں یہ flattened structure ہوتے ہیں تو انہیں ہم book lung کہتے ہیں تو ان کے اندر book lung یا producto رچیہ بھی present ہوتے ہیں جو mainly thirsty organism ہے تو یہ اس کے جگل کے تھوث کے اندر بلڈ کیسے فلو کرتا ہے تو یہاں پہ open type of blood circulatory system جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اس open type کو circulate کرنے کے لئے ان کی باڈی کی درسل سائد پہ ایک ہرٹ بھی جو ہے وہ present ہوتا ہے اب there is a question what is open type blood circulatory system as we discussed in the last two phylum that there are two types of circulatory system one is closed type circulatory system and the other is open type circulatory system the closed type circulatory system is the system in which blood flows within the vessels are within the veins and arteries while in open type of the blood circulatory system there is no veins and the blood flows openly within the body then اگر ہم اس کے excretion کی بات کریں تو excretory system بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنا ہے ان کے آرثرپوڑا کے جو excretion ہوتی ہیں یہاں پہ specific tubes ہوتی ہیں tubules ہوتی ہیں جنہیں ہم ملفیجین tubules کہتے ہیں یہ ملفیجین tubules جو ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے excret کرنا جیسا کہ آپ commonly FSE کی classes میں کارکروٹ کا structure پڑتے ہیں اور کارکروٹ کا structure پڑتے ہوئے آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایک لمبی سی نالی ہوتی ہے دن گزرڈ ہوتا ہے اور اس گزرڈ کے ساتھ کیا ہوتی ہیں یہاں پہ different tubes جو ہیں وہ present ہوتی ہیں اس طرح سے جن کا work out جو ہوتا ہے وہ excretory material کو باڈی سے باہر نکالنا ہوتا ہے تو ان tubules کو ہم کیا کہتے ہیں ملفیجین tubules اور ملفیجین tubules کے ساتھ یاد ان کے جو ہم excretory system پڑھیں گے ان کے آگے ہم glands کا نام پڑھیں گے تو وہ glands بھی کیا کرتے ہیں وہ excretion کرتے ہیں through sweatening یا through liquid material excret out کرتے ہیں یا hormonal secretion کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے example دے گی ہے green gland کی تو green gland بھی ان کے اندر exist کرتا ہے then ہم nervous system کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ there is a coordination between the body organs اور ان کے اندر ایک dorsal brain جیسے dorsal hurt موجود تھا اسی طرح dorsal brain بھی موجود ہوتا ہے and then اس کے ساتھ ventral nerve card بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور sexes کے حوالے سے بات کریں گے تو sexes یہاں پہ separate ہوتے ہیں separate sexes کا مطلب یہ ہے کہ female الیدہ ہوگی and male جو ہوگا الیدہ ہوگا and this condition is named as dimorphism sexually dimorphism a thick condition جس کے اندر two different organisms sex occupy کرتے ہیں mean ایک female کے طور پر act کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا organism animal جو ہے وہ male کے طور پر act کر رہا ہوتا ہے then fertilization جو ہے وہ internal ہوتی ہے internal fertilization کا مطلب یہ ہے کہ جو male جو ہوتا ہے وہ sperm کو ejaculate کرتا ہے female کی body کے اندر اور وہاں پہ کیا ہوتی ہے filter fertilization ہوتی ہے then development یہاں پہ direct بھی ہو سکتی ہے اور indirect بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ larvae stage جو ہے وہ بہت زیادہ commonly exist کرتی ہے اور اسے کو ہم metamorphosis بھی کہتے ہیں کہ ان کا larva جو ہے وہ different stages سے گزرتا ہوا adult کی طرف آتا ہے جیسا کہ آپ butterfly کے اس میں common life cycle میں پڑھتے ہیں کہ اس کا larva ہوتا ہے then pupa بنتا ہے and then butterfly کہیں جائے گا adult بنتی ہے تو اس case کو ہم metamorphosis کہتے ہیں اور ان arthropod کے organism کے اندر metamorphosis جو ہے وہ بہت زیادہ commonly دیکھی جاتی ہے تو یہ تھی کچھ کامن ان کی characteristics now آگے ہم move کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے ان کی classification کو اور classification کی base کس پہ ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے تو arthropoda جو ہیں ان کی five classes ہیں پہلی چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے دوسری اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ classes کی basis پہ بنای جاتی ہیں تو پہلی جو بیس ہے پہلی جو وجہ ہے that is body division اب ان کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ commonly ان کی body کے اندر تین parts موجود ہوتے ہیں first one was head next one was thorax and the last one was abdomen لیکن کچھ آپ ایرگنیزم دیکھیں گے جن کے اندر cephalothorax پایا جاتا ہے cephalothorax ایسی condition ہوتی ہے جس کے اندر head region اور thorax region جو ہے وہ totally fused ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہم differentiate نہیں کر پاتے تو اسی وجہ سے ایک ان کی body division پہ کیا ہوا classification کرتی گئی ہے then body appendages کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اچھا ایک چیز ہم نے یاد کی ہے میں نے آپ کو commonly بتایا ہے کہ phylum arthropoda کے اندر six legs موجود ہوتی ہیں لیکن کچھ organism کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر four legs بھی موجود ہوتی ہیں تو وہ بھی body appendages میں آتی ہے then habitat کے حوالے سے بھی ہوتی ہے habitat میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ mostly تو یہ terrestrial ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ common جو ہیں وہ aquatic بھی ہو سکتے ہیں then respiration کے حوالے سے بھی دیکھا ہے ہم نے کہ یہاں پہ body surface کے through بھی ہو سکتی ہے gills کے through بھی ہو سکتی ہے یا پھر book lungs کے through بھی ہو سکتی ہے then mood of excretion ہے تو mode of excretion میں یہ آپ نے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ malphigion tubes بھی ہو سکتی ہیں یا کچھ ایسے common glands بھی ہو سکتے ہیں جن کے through excretion کی جاتی ہے then there are our social media handles so اپنے لوگوں سے request ہے کہ ہمیں social media پہ follow کیجئے اور اپنے friends کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے جی ہم move کرتے ہیں اگلی ان کی classification کی classes کے طرف اور جو پہلی ہمارے پاس یہاں پہ common example sorry class آ رہی ہے that is crustacea یہاں from crustacea بھی بھولتے ہیں that is class 1 اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں crustacea is the word جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ shell so ان کی body کے اندر ہمیں shell like structure جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے habitat کے حوالے سے بات کریں گے تو they are mostly equated ان میں سے commonly جو ہیں وہ کچھ رسٹل ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ parasitic in nature بھی ہو سکتے ہیں as we discuss that organism also have a parasitic mood of nutrition اور parasitic condition ایسی condition ہوتی ہے جس میں organism اپنے host کے اوپر رہتے ہیں اور اس کے ساتھ host کو یہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں یا پھر host سے نیوٹریشن بھی لیتے ہیں then ان کے اندر وہ ہی condition ہوتی ہے جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ان کے اندر cephalo thorax ہوتا ہے cephalo thorax ایسی condition ہوتی ہے جس میں head region جو ہے وہ segmented thorax region کے ساتھ fuse ہوتا ہے اور fuse ہو کے کیا بناتا ہے cephalo thorax بناتا ہے جیسے اگر میں یہاں پہ diagramatically آپ کو explain کروں تو یہ ان کا head تھا اب اسی head سے ہی directly cephalo thorax ہو جاتی ہے اور پیچھے ان کا کیا ہوتا ہے اب domain ہوتا ہے تو یہاں پہ differentiate ہم نہیں کر پاتے کہ ان کا head count سا ہے اور ان کا thorax region کون سا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس سے نام دیتے ہیں cephalo thorax اور as you know that the cephalon is a term usually used for the head region then جو thorax ہیں اور abdomen ہیں ان کے اوپر byramus appendages موجود ہوتی ہیں byramus appendages mean کہ ان کے اوپر بہت زیادہ appendages وہ ہمیں اس طرح سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں then respiration کی بات کریں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ they are mainly equate تو ان کے اندر gills جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ gills کے ترہو respire کرتے ہیں and then body surface کے ترہو بھی ان کے اندر ہو سکتی ہے mean یہاں پہ diffusion کا process بھی ہو سکتا ہے excretory argon جو ہیں that are cephalomoducts اب یا اس کو ہم solomoducts sorry selomoducts کیا ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے اندر homo seals exist کرتی ہیں body cavity کے طور پر تو اس cavity سے کچھ ducts جو ہیں وہ باہر کی طرف move کرتی ہیں تو ان ducts کو ہم solomoducts کہتے ہیں اور ان کے through کیا کرتے ہیں یہ excret کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ glands بھی موجود ہوتے ہیں excretion کے لئے تو جو پہلا glands ہمارے پاس آرہا ہے that is maxillary gland یا اسی glands کو ہم antinary glands بھی کہتے ہیں تو ان glands کے through بھی کیا کرتے ہیں یہ excretory جو excretion وہ کرتے ہیں اگزمپل کی ہم بات کریں تو یہاں پہ cancer ہے جسے ہم crab کہتے ہیں then pelamon جسے ہم prawn کہتے ہیں then deafnia ہے جسے water flea بھی کہا جاتا ہے یعنی پانی کی مکھی deafnia is a common example of crustacea so hopefully class one جو ہے وہ آپ کے ساتھ clear ہو چکی ہوگی جی ہم move کرتے ہیں اگلی class کی طرف اور ہمارے جو دوسری class ہے is phylum arthropoda that is maraiopoda اب maraiopoda کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ نیچے لکھا گیا ہے کہ maraios is a word used for ten thousand and parts for feet then habitat کے بارے سے بات کی گئی ہے تو they are mostly tristial اور appendages جو ہیں ان کی body کے اوپر بہت زیادہ appendages جو ہیں وہ segment کی فارم میں موجود ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ one to two pair of legs جو ہیں وہ exist کرتے ہیں one to two pair of legs کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ commonly تو ان کے اندر three pair of legs ہوتے ہیں لیکن کچھ classes کے اندر یا کچھ organism کے اندر two pair of legs بھی ہو سکتی ہیں then ان کے جو میروپیڈیا ہے ان کے اندر head جو ہے وہ distinct فار میں ہوتا ہے میں یہاں پہ sephalothorax نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ antenna بھی ہوتا ہے then two pair of eyes بھی ہو سکتی ہیں sorry pair of eyes ہو سکتا ہے then two to three pair of jaws بھی ہو سکتے ہیں اب jaws basically جبڑوں کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو ان کے اندر دو سے تین جو pair جبڑوں کے وہ بھی exist کر سکتے ہیں then excretion کی بات کریں گے تو یہاں پہ malfigean tubules کے تھوہ excretion ہوتی ہے کوئی gland یہاں پہ نہیں ہوتا and then respiration جو ہے only occurs through trichia then example کی بات ہم کریں گے جولس ہے that is millipidae then scolomopendra ہے جسے ہم centipedi کہتے ہیں اور spiroblos spiroblos بھی ایک common organism ہے of class then ڈین جی آگے ہم move کرتے ہیں تیسری class اور تیسری class ہم پڑھنے والے ہیں یاد رکھئے گا یہ بیالو جی کے اندر سب سے diversified class ہوتی ہے جسے ہم class insects کہتے ہیں اب class insects جیسے کہ آپ جانتے ہیں نام سے ہی sorry اب class جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نام سے ہی ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے جسے ہم انسیکٹس کہتے ہیں تو انسیکٹس کیسے کہتے ہیں ڈیوائیڈڈ کو کہتے ہیں sorry for that ڈیسٹرشن then mostly they are tristial and really اس میں سے کچھ ایکویٹک بھی ہو سکتے ہیں body division یہاں پہ تین region موجود ہوتے ہیں clearly head thorax اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ abdominal region وہ exist کرتا ہے then thorax اس کے 3 segments ہوتے ہیں اب ہم clearly اس segmentation کو clear کر پائیں گے segments کیا ہوتا ہے thorax region 3 segments ہوتے ہیں اور ہر segment کے اندر pair of legs وہ exist کرتا ہے and a pair of wings is also found on the second and third segment میں ڈائیگرام سے آپ کو clarify کرنے کی کوشش کرتا ہوں suppose that یہ ان کا thorax اور اس کے ساتھ یہ abdominal region ہے میں head region نہیں بنا رہا just یہاں پہ چلیں بنائے دیتے ہیں یہ ان کا head region ہے یہ ان کا thorax region یہاں پہ کیا ہوتے ہیں 3 segments ہوتے ہیں ہر segment سے کیا ہوتی ہے ایک legs اس سائیڈ پہ اور دوسری legs جو ہوتی ہے وہ اس سائیڈ پہ exist کرتی ہے جیسے یہ ہو گیا یہ ہے then اس سائیڈ سے یہ ہے اور یہاں سے یہ ہے and then یہ ہے تو اس طرح 3 pairs of legs ہیں jointed legs اور ہر region سے یا ہر segment سے ایک pair of legs جو ہے یعنی total number of 2 legs وہ یہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں and then جو ان کا third and second segment ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے pair of wings بھی جو ہیں وہ یہاں سے move کرتے ہوئے ہیں میں نظر آتے ہیں اس طرح wings بھی ان کے بنے ہوتے ہیں then abdominal region کی بات کی گئی ہے تو abdominal region کے اندر 7 to 11 segments ہوتے ہیں mean ان کے اس طرح سے segments جو ہے وہ یہاں پہ اب totally سارے segments بنانا تو میرے لئے مشکل ہے لیکن in between 7 to 11 جو ہے یہاں پہ segments جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں then ان کے جتنے بھی fristial organism ہیں جتنی بھی tristial common example ہیں وہ trachea کے ثرور aspire کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو aquatic ہیں وہ gills کے ثرور aspire کرتی ہیں then excretion کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہاں پہ excretion through malphigian tribules ہوتی ہے and then اس کے common example ہیں جسے ہم perist کہتے ہیں butterfly جس کے آپ نے ہمارے thumbnail کے اوپر ایک بڑی سے خوبصورا سی تصویر دیکھے ہوگی then periplenta ہے جسے ہم carcloge کہتے ہیں then tabernus ہے جسے ہم housefly کہتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں and mosquitoes ants these are the common example of class insects تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سب سے diversified class phylum arthropoda کی then we have class arcanida اس میں confused نہیں ہو جانا اوپر والے جو ہم نے last phylum پڑھا تھا analida اس کے اندر بھی ایک arcan anadilia کے لام سے ایک class آئی تھی یہاں پہ وہاں پہ اور تھی اور یہاں پہ anadilida یہ اور ہے سو یاد رکھے گا arcan basically spider کو کہتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی common example دیکھنے کو ملیں گے وہ spider ہوں گے mostly tristial ہوتے ہیں کچھ ایکویٹک بھی ہو سکتے ہیں اور body جو ہے ان کی two پورشن میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے first one is cephalothorax mean ان کا head region جو ہوگا ان کے thorax region اندر کیا کہتے ہیں فیوزد ہوگا and then یہاں پہ ابڈومین ہوتی ہے there are four pair legs اب یاد اپنے یاد رکھنا ہے یہاں پہ appendages میں ہمارے پاس four pair mean total number of eight legs جو ہے یہاں پہ exist کر رہی ہوتی ہیں اور ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں cephalothorax region کے ساتھ attached ہوتی ہیں then respiration یہاں پہ tricke جسے ہم نے نام دیا تھا اور gills بھی یہاں پہ exist کر سکتے ہیں excretion جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دو تین glands کہتے ہیں وہ بھی ان کے اندر exist کر سکتے ہیں تو ان کے ثرو بھی excretion کرتے ہیں then ان کے اگزمپل پڑھیں تمہارے پاس یہاں پہ aramea ہے جسے ہم coven spender کہتے ہیں then pleminis ہے جسے ہم scorpion کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لمولس ہے جسے king crab کہا جاتا ہے تو these are the common example of class arcanida so ان کی last class کی طرف ہم move کرتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی پانچ classes ہیں so class anacophora اب class anacophora کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں anacophora کہتے ہیں class کو اور phoros کہتے ہیں bearing کو تو ان کے foot کے اوپر جو ہوتا ہے وہ class like structure جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں class جیسے کہ آپ جانتے ہیں نوکیلے سے تیز nail like structure کو کہتے ہیں تو یہ ان کے foot کے اوپر موجود ہوں گے they are mostly touristial یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ aquatic نظر نہیں آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے they are very small sized arthropods body جو ہے ان کی segmented ہوتی ہے respiration جو ہے ان کی ٹوکے کے تھو ہوتی ہے اور excretion جو ہے یہاں پہ nephridia کے تھو ہوتی ہے nephridia جو ہے last phanolidae کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی common example جو ہے وہ آپ کے پاس peripeptus ہے so یہاں تک phylum arthropoda hopefully آپ کو clear ہو چکا ہوگا اگر آپ کا بھی کوئی question باقی ہے تو comment section میں ضرور بتائیے اگر آپ youtube پہ نہیں ہیں تو اب instagram پہ facebook پہ ہمارے whatsapp group کے اندر whatsapp کا number یہاں پہ mention ہے یا پھر کہہ کہتے ہیں youtube کے چینل پہ بھی آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو comment section میں ضرور شیئر کیجئے گا اپنے suggestions کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے comments کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے questions کو ملتے ہیں بہت جلد اگلے فائلم کے ساتھ اور تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گیا مجھے دیکھیں اجازت اللہ حافظ